اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے طرح سے تمام ویورٹس اور سٹورنٹس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹورنٹس ہم اسلام یاد کے ایم سی کیوز لیکچر کے حوالے سے تیار کر رہے ہیں یہ ایم سی کیوز آپ کو ہر پیپر میں کام دیں گے ہم قرآن جید کی صورت کا متعلق تفسیر سے پڑھ رہے تھے تو آج کی ویڈیو ہماری شروع کرتے ہیں صورت نمبر 101 صورت القاریہ اس میں قیامت کا ایسا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان اس خوفناک گھڑی کی ہولناکی کا اندازہ کر سکے جسے ضرور آنا ہے یہ مکی صورت ہے یہ تفصیل ہے تفصیل بیان کریں گے یہ جو بکھیاں صورت ہیں ان کے متعلق یعنی کہ اب صورت نمبر 102 ہے صورت تقاسر اس میں جو جو مزامین شامل ہیں وہ بتاتا ہوں اس طرح مختلف یہ آگے صورتیں جو ہیں جو جو ان میں مزامین شامل ہیں وہ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا صورت نمبر 102 صورت قاسر اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو قسر سے مال کی خاشنے اللہ کی یا سے غفل کر دیا ہے یہ غفلت ہی اسے دوزخ کا اندر مناتی ہے یہ مکی صورت ہے صورت نمبر 103 صورت الاسر اس صورت میں انسان کی پدائش کا اصل مقصد یعنی عبادت بیان کیا گیا ہے نیر صبر کے ساتھ اپنے نفس کی اصلاح کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے یہ مکی صورت ہے اس کے بعد صورت نمبر 104 صورت حمزہ صورت مذکورہ میں ان لوگوں کی حال دکھائی گئی ہے جو مال و دنیا سے محبت کرتے ہیں اور بجائے ذاتی اصلاح کرنے کے دوسروں کی عیب شماری میں لگے رہتے ہیں نیزناک فرمانوں کے لئے درطنا کذاب کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس کے بعد صورت نمبر 105 صورت فیل اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والا خود تواہو برباد ہو جائے گا صورت نمبر 106 صورت القریش صورت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم احسان کو جا دلاتا ہے جو انسانوں پر نعمتوں کی صورت میں کیا گیا ہے نیز اس میں مشرقوں کو بت پرستی چھوڑ کر اللہ پر ایمان لینے کا تذکرہ بھی شمل ہے صورت نمبر 107 صورت معون دین اسلام بے قصو اور غریبوں کا حمدرد ہے یہی اس کا خاص موضوع ہے صورت نمبر 108 صورت القصر صورت القصر اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دی گئی ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے سامنے جھوکے رہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ناکام رہیں گے صورت نمبر 109 صورت کافرون اس میں مسلمانوں اور کافروں کی عبادت کی راہوں کو جدہ جدہ بتایا گیا ہے نیز مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مکمل صلح کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کفر و اسلام میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی صورت نمبر 110 صورت نصر فتح مکہ اور عطاعت ربانی اس کے خاص موضوعات ہیں صورت نمبر 111 صورت اللہ علیہ وسلم اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اسلام عقیدہ اور عمل کا نام ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے دونوں جہانوں میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے اسے صورت طبت بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد صورت نمبر 112 صورت اخلاص صورت صورت میں ابو لاہب کے خسارہ میں مبتلاہ ہونے کا ذکر ملتا ہے یعنی ابو لاہب کا خسارہ ابو لاہب کا نقصان اس کے بارے میں مبتلاہ ہونے کا ذکر ملتا ہے لیکن اس صورت میں توحید خالص پر ایمان رکھنے والوں کو نفع کی وعید دی گئی ہے اس صدبار سے یہ صورت پورے قرآن کا عمود ہے کیونکہ توحید ہی وہ عمود ہے جس کے اردگر تمام زامین گھومتے ہیں صورت نمبر 113 صورت فلق اس صورت میں چار قسم کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا ہے یعنی شر گناہوں کی ظلمت اور دشمنوں کی ضرر سے دشمنوں کے تقلیف دینے سے بچنے کے لئے صورت نمبر 114 اور قرآن پا کی آخری صورت صورت ناس صورت مذکورہ میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور شیطانوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے تین نام رب ملک اور الہ بتائے گئے ہیں یعنی تمام لوگوں کا حقیقی تربیت کرنے والا حقیقی بادشاہ اور اصلی مابود صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے یہ قرآن پا کی آخری صورت ہے اور ساتوی منزل میں ہے اس منزل میں تین سجدے ہیں دیر ویورز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم نے تفصیل سے قرآن پا کی 114 صورتیں اور 30 پارے ان کے متعلق تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے اور اگر اب آخر میں یہ میری زارش ہے کہ اگر آپ میری آنے والا تمام ویڈیوز کو باچھ کرنا چاہتے ہیں تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ نوٹفکیشن بیل کو کلک کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں thank you for watching